وہ قاتل وہ درندہ کس راستے سے اس گھر میں داخل ہوا تھا قاتل اور وہ جو خاتون اس گھر میں اس قاتل کو لے کے گئی ہے اے آگ جہاں پر زارہ کو جلایا گیا یہاں پر زارہ کے چہرے کو جلایا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور اس وقت دوبارہ سے کوٹلی مرنہ اس گاؤں میں مجود ہوں جہاں ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی وہ قاتل جس نے تیس سالہ زارہ کو بے دردی سے قتل کیا اور پھر اس کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گی تمام طرح حقیقت اب آپ کے سامنے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ قاتل وہ درندہ کس راستے سے اس گھر میں داخل ہوا تھا اس گھر کے مناظر میں نے آپ کو دکھائے تھے کہ اس گھر کے باہر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے لیکن اس سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی وہ شخص کیوں نہیں آیا آج میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں گا آج میں آپ کو وہ تمام طرح مناظر دکھاؤں گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے گدارش کروں گا کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجی گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے وہ مناظر رکھوں گا جن مناظر کو دیکھنے کے بعد آپ کا شاید کلیجہ پھڑتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا کیونکہ وہ جگہ میں آپ کو آج کس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ جس میں زارہ کو کس طرح سے قتل کرنے کے بعد اس کا جو چہرہ تھا اس کو کس جگہ پر کیسے کس طرح سے جلایا اور وہاں ابھی بھی اسی طرح وہ جو خاک ہے وہ جو آگ کی باقیات ہیں وہ موجود ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ وہ شخص اس راستے سے جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس راستے سے وہ شخص اس گلی میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ناظرین ایمیجن کریں آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ایک گھر تھا جس گھر کا ابھی بھی دروازہ کھلا ہے اس گھر سے وہ شخص وہ خاتون سگرہ بی بی جو ہے وہ آتی ہے اور ان سے یہ بتاتی ہے اس گھر والوں کو کہ ہمارے گھر کی جو بجلی ہے وہ خراب ہوئی ہے تو یہ شخص جو میرے ساتھ ہے اس نے بجلی ٹھیک کرنی ہے وہ خاتون اس قاتل کو لے کر اس گھر سے اندر سے وہ داخل ہوتی ہے اور انہی کی سیڑیاں استعمال کرتے ہوئے جو ان کے اپنے گھر سے اپنے چھت کی طرف جاتی ہیں اور وہ شخص اسی راستے سے وہ سگرہ نامی جو خاتون ہے وہ اسی راستے سے اس قاتل کو لے کر گئی اور پھر اس کے بعد ناظرین میں آپ کو چھت کے مناظر دکھاتا ہوں کہ چھت پر ان لوگوں نے کس طرح سے صفاقیت کی انتہا کر دی اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان قاتلوں کو جو شاید کچھ لوگ ان کو بچانے کی بھی کوشش کریں گے لیکن آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرتے رہنا ہے آپ لوگوں نے اس قتل کیس کے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی آواز اگر دب گئی تو شاید زارہ کو انصاف نہ ملے گا لیکن ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے آئے میرے ساتھ گا رہا ہے اس راستے سے اس گھر سے اس گھر سے ہوگی ان مچاروں کو اندازہ بھی نہیں تھا پتہ بھی نہیں تھا یہ وہ سیڑھی ہے یہ شاید آپ کو ویڈیو میں دیرا نظر آئے گا لیکن آپ امیجن کریں کہ وہ قاتل کس طرح سے ان کو دھوکہ دے کے کس مقصد کے لیے وہ لے کے اس گھر سے ان شیڑیوں سے چھا تک چاچے ڈیا چھاٹتوں ہوں چھاٹتوں 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 ڈیا دی چھاٹتوں بی بی بھی اوہی جنفی بی بی چھاٹتوں چھاٹتوں نا دین رہا ہے ناظرین یہ میں کوشش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ قاتل اور وہ جو خاتون اس گھر میں اس قاتل کو لے کے گئی ہے اور یہ وہ یہاں سے یہ دکھائیں ذرا مجھے کیمرہ دکھائیں ناظرین یہ میں نے آپ کو وہ اس چھت کے مناظر دکھا دیئے ہیں یہ وہ چھت تھی اور اس چھت میں جو صفاقیت برپا کر دی گئی تھی ان لوگوں کی طرف سے اب یہ چھت کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس بچی کا شاید وہ ابھی کپڑے باقی تھے جو شاید وہ جلانا بول گئے تھے اب وہ ناظرین میں آپ کو وہ مناظر دکھاتا ہوں جہاں پر ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کی اور زارہ کا جہاں پر سار چہرہ انہوں نے جلایا تھا یہ وہ ناظرین مناظر ہیں یہ وہ آگ لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ آگ جہاں پر زارہ کو جلایا گیا یہاں پر زارہ کے چہرے کو جلایا گیا یقین کریں یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا مجھ میں حمد نہیں ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس چھت پر ابھی بھی وہ کچھ شواہد ملیں گے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ سوچیں کہ یہ ان لوگوں نے کس طرح سے زرندگی کی انتہا کر دی تھی میں کچھ اور بھی مناظر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا ناظرین میرے پاس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ترندگی کی